ٹھیک ہے یہ آپ ہاتھ سے کسی بھی طرح جو ہے وہ بڑی ایزی ریموگ کر سکتے ہیں اچھا آپ کہہ رہے تھے ایک میں آپ کو سپیشل فوکس ہے سٹوریج باکس ہے سلنڈر ہے بیٹری ہے ہم لوگ انہیں بہت مہنس ایک ڈیزائن ہمارے پاس پینٹرس سے ایک ڈیزائن اچھا آپ کہہ رہے تھے ایک میں آپ کو سپیشل فوکس ہے اس سٹوریج باکس ہے اس سائیڈ پہ بھی سٹوریج باکس ہے لاغڈ ہے اچھا جی یہ ہینڈ کیننگ کارٹ ہے جو پاکستان میں اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ بہت کم ہے اچھا جی ٹھیک ہے یہ آپ ہاتھ سے کسی بھی طرح جو ہے بڑی ایزی ریموگ کر سکتے ہیں اس کے آگے دو ویلز لگی ہیں اور ایک نیچے ویل لگا ہوا ہے اچھا جی ٹھیک ہے اس کارٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سٹینڈر کارٹ آپ مارکٹ میں جتنے بھی دیکھیں گے ان کے کارنر سٹریٹ ہوتے ہیں ہم لوگ انہیں بہت مہنے سے ایک ڈیزائن ہمارے پاس سپن فرس سے ایک ڈیزائن آیا تھا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ اس کو ریپلیکیٹ کر دی ہم نے اس کو ڈیزائن کو کاپی کر دیا اچھا جی اب یہ کارٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے سس کا ہنڈل لگا ہوا ہے اس سس کی کمپلیٹ باڈی ہے اس سائیڈ میں دیکھیں تو سٹوریج باکس ہے سلنڈر ہے بیٹری ہے اگر اس سائیڈ پہ آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ اس کے جو ہے وہ سٹوریج باکس ہے اس سائیڈ پہ بھی سٹوریج باکس ہے لگڈ ہے اچھا جی یہاں پہ بھی آپ سٹور کر سکتے ہیں اس کے اندر لگا کہہ کیا ہوا ہے اب یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ میں اس کے لئے نہیں کہہ رہا با یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے ایک کولڈ بین میری ہے اس کے اندر فرائیڈ چکن آئیٹمز رکھی جا سکتی ہیں اور ان کو نکال کے یہاں پر فرائیڈ کیا جا سکتا ہے سکسٹین لیٹر کا فرائیر ہے اس کے اندر فرائیر لگو یہ ایک سزلنگ ہے اب یہاں سے نکال کے اس کو یہاں پر رکھ سکتے ہیں فرا وائل کسٹمر کو سوف کرنے کے لئے لیکن یہ جو کارٹ ہے یہ اپنے آپ پر ایک بہت ڈیفرنٹ کارٹ ہے اگر اس کی میں یہ لائٹنگ مین چیز ہے نا دور سے نظر آئے کہ اس کی اندر لائٹس لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب لائٹس ہیں یا پھر اگر آٹومیٹک فرائیر ہے ان کو چلائنے کے لئے ہم لوگ نے بیٹری نیچے رکھی ہوئی ہے اب ان لائٹس کے لئے بیٹری جو گاڑی والی بیٹری ہوتی ہوا انہاف ہوتی ہے اس کا آٹ کی اس وقت پرائیس میں کوٹ کروں گا ٹو ہنڈڈ تھاؤزنڈ مطلب دو لاک روپے میں اس کو کاسٹ کروں گا سائز نہیں آبرا مجبتا ہے اس کا سائز ہے 5x2.5 فٹ ہے 5 فٹ اس طرح ہے اور 2.5 فٹ اس طرح ہے